اسلام علیکم میرا نام ہے یاسر رشاد اگر آپ ایرمین کی کسی بھی کٹیگری کا ٹیس دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کو جو کوششن جو ایم سی کیوز جو اکیڈمی کوششنز ہوں گے وہ سیمپل بھی ہوں گے کنسیپچول بھی ہوں گے اور ٹیکنیکل بھی ہوں گے مطلب کہ آپ کو مکس کوششن دیکھنے کو ملیں گے تو جو میں آپ کو کوششن دکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ بالکل اکورڈنگ ٹو سیلیکشن سینٹرز ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے تو ہمارا سب سے پہلا کوششن ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ جب کوئی باڈی موشن میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر کون سی باڈی وہ کون سی جو انرڈی ہے وہ ایکٹ کرتی ہے تو اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے کائنائٹیک انرڈی جب بھی باڈی موشن میں ہوگی تو اس کی جو انرڈی ہوگی وہ کائنائٹیک انرڈی ہوگی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے اس میں ویورز یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون سالہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باڈی کی ٹوٹل انرڈی ہے وہ سیم رہتی ہے وقت کے گزرنے کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے ویورز اس کا یہ مطلب ہم ایک اگزیمپل سے بھی سمجھ دیں جیسے کہ سمجھیں کہ ہم نے وارٹر تھا اس کو ہم نے الیکٹریسٹی میں کنورٹ کیا اس کے بعد ہم اس الیکٹریسٹی کو فین چلا کر یوز کر لیا جس سے بعد میں ائر بن گی تو ویورز یہ دیکھیں آپ کی جو ٹوٹل انرڈی ہے وہ سیم ہی ہے بس آپ نے وارٹر کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کیا اور الیکٹریسٹی کو آپ نے ائر میں کنورٹ کر دیا مینز کہ آپ نے صرف باڈی جو انرڈی ہے اس کی فارمز کو بدلہ ہے اور ٹوٹل جو اس کی انرڈی ہے وہ کونسٹینٹ ہی رہے گی ٹائم کے خزنے کے ساتھ تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے ویورز اس میں ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی باڈی کی سپیڈ کم ہوگی زیادہ ہوگی کونسٹینٹ ہوگی یا انمیوریبل ہوگی اگر اس کی ہم نیٹ فورس جو ہے جو کہ فرکشن بھی ہوتی ہے یا پھر کوئی ایکسٹرنل فورس ہے اگر اس کو ہم زیرو کر دیں تو ویورز اس کا صحیح رکریکٹ انصر ہے it remains constant ویورز اس کا ایکزیمپل یہ ہوگا کہ اگر ایک باڈی سکسٹی کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہی ہے تو اگر ہم اس کی جو فرکشن ہے جو ٹائروں سے آتی ہے یا کوئی ایکسٹرنل فورس ہے اگر اس کو ہم بالکل ختم کر دیں تو اس کی جو سکسٹی جو سپیڈ ہے وہ ہمیشہ کے لیے سکسٹی ہی رہے گی جب تک کہ اس کو کوئی باہر سے فورس جو ہے عمل میں نہ آئے تو ویورز یہ نیوٹن کا فرس لاوہ موشن بھی ہے تو ویورز ہماری نیکسٹ کوشن ہے what is the phenomenon where a wave changes its direction as it passes through a medium ویورز اب اس میں یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سا لاوہ ہے وہ کون سا قانون ہے جب کوئی ایک باڈی یا کوئی ویو یا کوئی لائٹ جب ایک اوبجیکٹ سے دوسرے اوبجیکٹ میں داخل ہوتی ہے اگر وہ direction کو چینج کر لے تو وہ فنومنا کون سا ہوگا تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے B. Refraction ویورز جب بھی کوئی باڈی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے اور اپنی direction کو چینج کر لیتی ہے تو اس کو ہم Refraction کہیں گے تو ویورز ہماری نیکسٹ کوشن ہے what is the SI unit of electric charge ویورز اس میں اب آپ نے جو SI units ہیں وہ تمام کی تمام یاد کر کے جانے ہیں ان میں سے وہ کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے B. Column Column is the SI unit of electric charge ویورز آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ آپ کے لئے تو فری ہوتا ہے لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ motivation ملتی ہے اور یہ ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں جی تو ویورز ہمارا نیکسٹ کوشن ہے which of the following statement is true about magnetic poles ویورز اس میں اب اس نے statement دی ہوئی ہیں آپ نے اس چاروں statement کو پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ ان میں سے میکنیٹ کے اوپر کونسی صحیح اور اچھی طرح سے fit back دی ہے تو ویورز اس کا صحیح رکریکٹ انسر ہے like pole repel unlike poles attract تو ویورز اس کا بے صحیح انسر ہے مطلب کہ اگر south اور south pole کو آپ ملائیں گے تو وہ آپس میں repel کریں گے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے اگر آپ unlike pole مطلب کہ north اور south کو attract کریں گے ساتھ ملائیں گے تو وہ attract کریں گے تو بی اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے آپ نے چاروں یہ statement کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے وہاں پر جواب apply کرنا ہے ویورز ہمارے نیکسٹ کوشن ہے in which state of matter do particles have the most energy and are far apart ویورز اس میں یہ کہہ رہا ہے مائٹر مادہ کی وہ کونسی حالت ہے جس کے اندر اس کے جو particles جو ایٹمز ہیں وہ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور ان میں انرڈی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویورز گیس اس کی صحیح اور کریکٹ انسر ہے جو گیس ہوتی ہے اس کے جو particles ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو انرڈی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے c is the correct answer ویورز ہمارے نیکسٹ کوشن ہے what is the law that relates the pressure and volume of a gas at constant temperature اب وہ کونسا law ہے جسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو pressure اور volume ہیں وہ ایک جیسے رہتے ہیں constant temperature کی اوپر تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے بوائلز law a is the correct answer what force opposes the motion of objects through a fluid ویورز اب اس نے liquid اور gas ویورز اس میں اب یہ پوچھا ہے کوئی بھی liquid یا پھر gas ہوتی ہے جب وہ means کے water بھی جب وہ flow ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو اس کو resist کرتی ہے روکنے کے لیے جو force جو act ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے تو ویورز کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے drag force d is the correct answer جو liquid اور gas کے اندر جو force ہوتی ہے جو اس کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے naturally تو وہ ہوتی ہے drag force تو ویورز کا next question ہے which color has the longest wavelength in the visible spectrum اس میں یہ پوچھا ہے کہ wavelength جو ہے وہ سب سے زیادہ کس color کی ہوتی ہے visible spectrum کا ویورز اس میں یہ مطلب ہے کہ جو ہمیں color نظر آتے ہیں کسی نظر آنے والے جگہ کے اوپر جو کون سا color ہے جس کی wavelength سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے red red جو color ہے اس کی سب سے زیادہ wavelength ہوتی ہے visible spectrum کے اندر جب وہ ہم نے نظر آتا ہو تو ویورز یہ تھا تمام question مزید آپ کو ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جائیں گے آپ نے ان چیزوں کو مکمل اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ریوائنگ کر کے دیکھ لینا ہے اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھی طرح سے مزید information بھی مل سکے شکریہ موسیقی